کرامہ مراش جسے ترکی میں آئے بھوکم کا اپی سینٹر کیندر مانا جا رہا ہے اس میں یہ کسی چمتکار سے کم نہیں پانچ دنوں تک اس ملبے میں دبے رہنے کے بعد تین بھائی بہن کو جیود اس ملبے میں دیکھا گیا اور جیسے ہی امرجنسی ورکرز نے کہا کہ انہوں نے بچوں کو جیود دیکھا ہے تو یہاں سب کام رکھیا سینہ یہاں آگئی پولیس یہاں آگئی ایمبولنس یہاں پر آگئی ڈاکٹر یہاں آگئے وہ ایک امرجنسی اوٹی ایک طرح سے یہاں تیار کیا گیا کہ کسی بھی طرح ان بچوں کو سرکشت جیسی باہر نکال لے ان کا علاج ہو سکے اور کئی گھنٹوں کی مہنت کے بعد ابھی دیر راکھ ہارکا پانے والی سردی میں شونے سے دو ڈگری تاپما نصف میں کم ہے اور ایسی پرستیتی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بھیڑ یہاں پر کھڑی ہے کیونکہ انہوں نے یہاں ہیومن چین بنائی اور یہ بنانے کے لئے تاکہ کوئی اوبسٹیکل کوئی رکاوٹ نہ ہو اور یہ پولس والے بھی یہاں تین آتے سینہ بھی یہاں تین آتے ایڈ ورکرز بھی یہاں تین آتے اور بچوں کو سرکشت نکال لیا گیا ہے آپ یہ دیکھئے اب بچے کا علاج اندر چل رہا ہے پانچ دن بینا کھانے پانی کے اس ہارکا پانے والی سردی کے میں رہنے کے بعد ستھیتی کیسی ہے وہ تو کیول ڈاکٹر بتا پائیں گے لیکن یہاں لوگوں کا کہنا ہے سے کم نہیں کیامرمنٹ کرپال سنگھ کے ساتھ گورف ساوند کرامہ مراش ترکی آج تک